سلیم نواز اور تیسرا اہم پوائنٹ کے وہاں پر جو کہا گیا کہ کتنی لوگوں کی تعداد موجود تھی تو تینوں پوائنٹس اس ویڈیو میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا جس طرح سے میں نے علامہ خادم حسین نزوی کے جنازے سے متعلق کیا اور آپ لوگوں نے ایگری بھی کیا بہت سارے لوگوں نے ایگری نہیں کیا تو شروع کرتے ہیں اپنے گفتگو کا آغاز کہ کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے یہ جنازہ بیسیکلی ادا کے آ گیا جاتی عمرہ میں جو نواز شریف کا گھر ہے اس کے بالکل آپوزٹ شریف میڈیکل کامپلیس کے ساتھ ایک گراؤنٹ تھا یہ گراؤنٹ مجھے فوٹبال کا گراؤنٹ لگ رہا تھا یا فوٹبال کے گراؤنٹ جیسا ہی ایک گراؤنٹ تھا بہت بڑا گراؤنٹ تھا اور اس گراؤنٹ میں تقریباً آدھے سے بھی کم گراؤنٹ جو ہے اتنی تعداد وہاں پر موجود تھی تو ایک اندازے کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس ہزار لوگ موجود تھے ہر علاقے کا شاید ایم پی اے بھی آیا ہوا تھا ایم این اے سے مصنق ڈگڈون کے تمام سرکردہ لیڈرز وہاں پر موجود تھے تو دوسری ہم بات کرتے ہیں بریانے کے حوالے سے کہ کارکنان میں بریانی تقسیم کی گئی ہاں کی گئی ہوگی وہاں پر اس کی وجہ ہے کیونکہ بہت غریب کارکن آئے ہوئے تھے اور صبح چھ سات بجے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے دن ایک بج گئے اس دوران انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پھیا تو ظاہر ہے یار ان کو دینا بنتا ہے انسان ہے آخر وہ بھی دوسرا میں نے بھی بریانی کھائی کیونکہ جو میڈیا کا سیل بنا ہوا تھا وہاں پر بلکل ہی جہاں پر جنازہ رکھا گیا اس کی بیک سیٹ پر میڈیا کے کیمرے لگے تھے تو وہاں پر بریانی کی ایک مکمل گاڑی آئی انتظامیہ کے کچھ لوگ تھے جاتی عمرہ کی جو انتظامیہ ہیں وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے میڈیا کے ریپورٹرز کیمرہ میلز جو بھی تھے وہاں پر انکرز تھے ڈی ایس این جی کے اندر جو کام کرتے رڑکے ان سب کو ڈرائیورز کو انہوں نے بقاعدہ خود بریانی پیش کی چھوٹا سا ڈبا تھا بلکل کم بریانی تھی اس کے اندر تو کسی نے دو کھالی ہے کسی نے تین کھالی ہے تو ایسی معاملوں میں ہم لوگ حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب آپ گراؤنڈ میں ہوتے تو آپ کو اصل معاملے کا پتہ چلتا ہے تو یار وہ ریپورٹرز حضرات ٹی وی چینلز کی جانب سے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا جاتا کیونکہ اگر آپ نے کبھی نوکری کی اور میڈیا میں تو ہی آپ کو پتہ چلے اور میں تین سال یہ نوکری کر چکا ہوں اب بات کرتے ہیں سیلفی مافیا کی سیلفی مافیا پر مجھے اتنا غصہ ہے نا کہ یار ایک بندے کی ماں مر گئی ہے وہ بچارہ وہاں پر اپنی ماں کا جنازہ پڑھنے کے لئے جیل سے حکومت کو منتے ترلے درخواستے کر کے سفارشے کر کے جس طرح سے بھی اس کو پیرول پر رہائی کر کے رہا کر کے یہاں پر لائیا گیا ہے آپ اندازہ دگئے اس بندے کو درہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں اور یہ سیلفی لینے کی کوشش کر رہا ہے اس کی ماں کا جنازہ اس کے سامنے پڑا ہے تھوڑا سا اس بات کو سوچیں اس کے علاوہ میرے سامنے بہت دور تھے میرے پاس کیمرہ نہیں تھا میں اس موبائل سے شوٹ کر رہا تھا کیونکہ کیمرہ کے لینس خراب ہو چکا ہے ہاں اس وقت جو ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے یہ کیمرے پر ہو رہی ہے لیکن یہ لینس انڈور رومز کے لئے ہے کیونکہ یہ لینس ایک جگہ پر فکس رہتا ہے جو زوم لینس ہے میرا وہ خراب ہو چکا ہے تو میں اس کو شوٹ نہیں کر سکا رانہ سناؤلہ صاحب ایک کونے پر کھڑے تھے اپنے ایک دو گارڈز تھے ان کے ساتھ یا دوست تھے جو بھی تھے دور سے مجھے نظر آیا تو ان کے آس پاس کارکنان آئے اچھے بلے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے مطلب کہ پڑے لکھے لوگ تھے اچھی خاصی فیملی سے تعلق رکھتے تھے بقاعدہ ہاتھ ملا رہے ہیں سیلفیاں بنا رہے ہیں خوش ہے ہنس کھید رہے ہیں پھر شباز شریف صاحب جب جنازہ ادا کرنے کے لئے آئے اپنی والدہ کی میجت کے ساتھ خیر ان کی میجت تو ایمبولنس کے اندر تھی بلکل پیک کیا ہوا تھا تابوت میں تو شباز شریف ساتھ پیدل چل رہے تھے وہ آتے ہیں تو پہلے تو میڈیا گیا وہاں پر میڈیا کا جانا بنتا ہے میڈیا کا کام ہی ہے کور کرنا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے میں خود بھی وہاں پر گیا کور کرنے لیکن میں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا آپ لوگ یہ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں تو میں اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھا ہوا تھا اندر گھسنے کی کوشش نہیں کی میں نے یہاں پر آئے لوگ ایک نہیں دونی میں بارہ تیرہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سیلفیاں بنا رہے تھے کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں کوئی احساسات نہیں ہے اب مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ نے علامہ خادم حسین عزوی کے حوالے سے ان کے خادم کا انٹرویو کیا ان کے پورے جلسے کو ان کی جو پورا جنازہ تھا وہ قافلہ جو جا رہا تھا مینارے پاکستان کی ساری کوریج کی آپ نے حافظ ساد رزوی کیا انٹرویو کیوں نہیں کیا تو دیکھیں بھائی میرے زمین نہیں مارتا کہ کوئی بندہ اس کا والد فوت ہو گیا ہو اتنا بڑا صدمے میں ہو اور میں اس کو جا کے کہوں کہ بھائی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کے والد وفات پا گئے بہت بری اور بہت ہی کھٹیا بات ہے ٹھیک ہو گیا ہاں کچھ دن گزرنے تھے اور اگر میں ان کو ضرور کہوں گا کہ آپ مجھے انٹرویو دے اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک نہیں کہتے تو اٹس اوکے اب وہاں پر شہباز شریف صاحب کے آگے میڈیا کے لوگوں نے مائک ساگے کر دیئے کہ جناب پتہ نہیں کیا پوچھ رہتے دور تھے لیکن میں نے سوچا کہ یار ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں دنیا اس کو دیکھ کر کیا سوچے گی کہ پاکستان کا میڈیا کس طرح سا میڈیا ہے خیر جنازہ ہو جاتا ہے تو جنازے کے بعد بقاعدہ مسلم دیگنون کے جو سابق وزیراعظم ہے شاخت قاقان اباسی راجہ زفر الحق ازاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں ان کے وہ آئے ہوئے تھے کے پی کے سے امیر بقان صاحب رانہ سناؤلہ صاحب تلال چودری صاحب وہاں پر موجود تھے تو سب ان کے ساتھ سیلفیز بنا رہے تھے ہاں تلال چودری سے مجھے یاد آیا تلال چودری مجھے دیکھ رہے تھے اور میں نوٹس کر رہا تھا کہ وہ بہت غور سے دیکھ رہے تھے میں نے چونکہ ماسک پہنا ہوا تھا خیر میں نے ماسک اتارا میں نے ان کو دیکھا پھر انہوں نے حنس کے سلام کر دیا میں نے بھی سلام کا جواب دے دیا اور اب آپ بات کر رہے ہیں دوبارہ میں بات پتا رہا ہوں آپ کو حافظ سادریز بھی کی تو میرا ضمیر میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان کو انٹریویو کروں حالانکہ مجھے ایک ویڈیو میں کمنٹ میں ایک بندے نے بتایا کہ میں آپ کو سارے انتظامات کر کے دیتا ہوں آپ بس آجے ان کا انٹریویو کر لے کیونکہ آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے یا آپ سیریس سوالات بھی پوچھتے ہیں بجائے اس کے جس طرح عام طور پر یوٹیوب چینل پر آپ کو انٹریویو اور جھوٹ ہی سننے کو زیادہ ملتا ہے تو میں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دے لیکن میں فیلحال انٹریویو نہیں کر سکتا اور مجھے انٹریویو مجھے ملتا ہے تو ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کا اور باقی سیلیبرٹیز کے پیچھے میں نہیں باگتا ہاں چھوٹے جو لوگ ہوتا ہے چھوٹا جو طبقہ ہوتا ہے ان کے پیچھے میں ضرور باگتا ہوں تاکہ میں ان کو اٹھانے کی کوشش کروں اور بریانے کی بات دوبارہ سے کہ یار وہاں پر لوگ بھوکے لوگ آئے ہوئے تھے غریب لوگ آئے ہوئے تھے جو مسلم دیگوں کا کارکن ہے میں سچ میں بتاؤں میں نے ایک بندے کو وہاں پر لفٹ دیا جب میں وہاں سے آ رہا تھا جاتی عمرہ سے تو اس نے اتھرنا تھا میٹرو کے سوری اور انٹرین کے سٹیشن علی ٹاؤن پر تو وہاں تک میں نے اس سب کافی بات چیت کی اس کے تین بچے ایک یو ای ٹی اور اس کے علاوہ ایک فارس میں اور ایک بیٹی اس کی ویچل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے پاس فیس ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں تو بڑا مجبور تھا خیر میں نے اس کو اپنا کارڈ دے دیا اس کا ابھی تک مجھے کوئی فون نہیں ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے رات گیارہ بارہ بجے کے درمیان میں یہ ویڈیو لگاؤں گا اس وقت ریگارڈنگ کے وقت ساڑھے پانچ چھے بج رہے ہیں تو اگر اس کا نمبر آگے تو میں یہاں پر نمبر لگا دوں گا اگر کوئی اس کا ہیلپ کر سکتا ہے تو یار اس کی ہیلپ کر دے فیس کے حوالے سے باقی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور بیمار تا بیچارہ بہت مجبور بنداتا تو ایسے لوگ ظاہر ہیں یار بریانی تو کھائیں گے نا لوگوں کے گھروں میں کھانے نہیں ہوتے آپ لوگ یہ زہد باز زہن میں بٹھا رہے ہیں جو مسلم لگوں کا وہ کارکن ہیں جو وہاں پر نارے بازی کرتے ہیں وہاں پر پوری پوری رات گزارتے ہیں وہ بہت غریب اور کمزور طبقہ ہے پارٹی کے حوالے سے ان کو پانچ سو چھے سو شاید مل جاتا ہو شاید نہ ملتا ہو لیکن کم از کم ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں روٹی مل جائے گی اور خرچہ بھی کبھی کے بار ایم این اے ان کے جو وزیر جب اپنی وزارت ہوتی تو اس دور میں ان کو پیسے بغیرہ مل جاتے ہیں تو بریانی کے حوالے سے ایک دیر کر دیا سیلفی مافیا کو میں نے بتا دیا آپ لوگوں کے خدا کے لئے جب کوئی مر جائے تو کوئی میجت سامنے پڑی تو اس وقت آپ تھوڑی سی حیاء کر لیا کریں اور تیسرا انٹریویوز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹریویوز ایسے حالات میں میں نہیں کرتا کم از کم ہاں اگر آگے سے بندہ خود کہہ دیتا ہے وہ خود انتظام کرتا ہے تو میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد